کچھ چیزیں بچوں کو صحیح سمجھا رہی ہوتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں دسکشن اپنی جو ہے وہ تھوڑی بریف کر لیتے ہیں اس میں ڈیٹیل نہیں بتاتے تو یہ لیڈرنگ کہلاتی ہے changing a discussion to consider categories that are either more inclusive or less inclusive than the level of the current topic بعض وقت آپ کو بچوں کو نہیں سمجھاتی تو آپ زیادہ وضاحت دیتے ہیں اور بعض وقت ان کو جلدی سمجھا جاتی ہے تو آپ ان کو زیادہ وضاحت نہیں دیتے تو یہ جو آپ اپنی discussion strategy change کر رہے ہیں اس کو لیڈرنگ کہتے ہیں scaffolding آپ کیا کرتے ہیں start میں ساری سارا math کا فارمولا بچوں کو سمجھاتے ہیں سارا سوال حل کر کے دیتے ہیں پھر آپ صرف اس کو فارمولا بتاتے ہیں پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ ہاں جی صرف سوچیں آپ ساتھ بیٹھے ہوتے ہو پھر بچہ خود کر رہا ہوتا ہے تو teaching میں جب آپ start میں اس بچوں کو ساری sport دے رہے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس sport کو کم کرتے جا رہیتے ہیں بچے کی help کو تو اس کو کیا فولڈنگ کہا جاتا ہے نیناتا جی کیا skating ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ایک group of individual select کیا ان کو train کیا وہ group جو ہے آگے کچھ اور لوگوں کو train کرے گا اپنے سے نیچے والوں کو ٹھیک ہے اور وہ پھر اپنے سے نیچے والوں کو اور اسی طرح وہ پھر end پہ جا کے teachers کو provincial level پہ ہم نے دس لوگ select کر لی ہر subject کے علاقے لے وہ جو ہے پورے پنجاب سے آنے والے جو ہے وہ trainers کو train کریں گے ٹھیک ہے فرض کریں چالیس چالیس لوگوں کو انہوں نے train کیا تو انہوں نے جا کے آگے جو ہے ہر district کے اندر جو ہے وہ چالیس چالیس لوگوں کو مزید train کیا وہ چالیس آگے سکولوں میں جا کے train کریں گے تو یہ cascading کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو دوسری cascading کی definition ہے کہ آپ کو جو ہے جو teacher ایک paragraph دیتا ہے بچوں سے کہتا ہے group میں اس کو پڑھیں سمجھیں اور پھر اس پر analysis مجھے دیں یہ بھی cascading کہلاتا ہے looping ایک teacher ایک class کو ایک سے زیادہ time کے لیے ایک سے زیادہ سالوں کے لیے ہوں سلسل پڑھا رہا تو یہ looping کہلاتی ہے mentoring ایک senior teacher اپنے سے junior teacher کو guide کرتا ہے improvement کے لیے skills development کے لیے knowledge کی refreshment کے لیے تو یہ جو ہے mentoring کہلاتا ہے modeling وہ کام جو آپ نے بچوں سے کرانا ہے وہ کہلے آپ خود کر کے عملی طور پر دکھاتے ہیں تو یہ modeling کہلاتا ہے signals جو verbal اور non-verbal communication ہوتی ہیں teacher اور student کے درمیان ان کو collectively ہم signals کہتے ہیں اس کے بعد ہے جی guided reading آپ کیا کرتے ہیں اپنے students کو ایک paragraph دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جس کو read کریں اس کے بعد اپنی interpretation آپ کو بتائیں تو پھر وہ اپنی جو انہوں نے وہ سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ پھر اس کو اپنا ریویو دیتے ہیں اس کو graduate reading آجاتا ہے read aloud اونچی آواز میں پڑھنے سے pronunciation comprehension بہتر ہوتی ہے ریلے سمری جب ایک group جو ہے وہ group of individual یعنی team جو ہے وہ مل کے کسی reading کو summarize کریں تو یہ ریلے سمری کہلاتی ہے ڈھوڑا ڈھوڑا ڈھوڑا